چلیے صفحہ نمبر دس کھولیے صفحہ نمبر دس کھولیے صفحہ نمبر دس کے بیچ میں دیکھئے لکھا ہوا ہے مشک آج ہم زبر زیر پیش ان تینوں چیزوں کی مشک کریں گے ٹھیک ہے مشک کے نیچے کتنے لائن ہے تین لائن ہے مشک کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنا مشک کے دونوں طرف دیکھئے رائٹ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے آئین 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 ایک ہے مفردہ مفرد کی شکل ہے ایک ہے مفرد کی شکل تو اس میں تو بالکل آپ الگ دیکھیں گے اور یہ سب مرکب ہونے کی شکل میں ہے آئین شروع میں ہے تو اس طرح آئین بیچ میں ہے تو اس طرح اور آئین آخر میں ہے تو اس طرح ایک چیز اور بائیں طرف دیکھیں بائیں طرف دیکھیں وہ سب ہا کی شکلیں ہیں اگر شروع میں ہے تو اس طرح بیچ میں اور بیچ میں بیچ کی دو شکل ہے اور آخر میں ہے تو اس طرح یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اب چلیے نیچے جو تین لائن ہے تین لائن میں جو پہلی لائن اس کے جو رائن سائیڈ میں جو پہلا کھانا ہے اس پر سب اگلی رکھیں اس پر سب اگلی رکھیں اور جواب دیجئے پہلا حرف کیا ہے دال کے اوپر زبر کو دال زبر دا پھر بولیے پھر بولیے دال زبر دا اس کے بعد را کو پور پڑیں گے کیوں را کے اوپر زبر ہے را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑیں گے پیش ہے تو را کو پور پڑیں گے زیر ہے تو را کو بھاری پڑیں گے یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لئے را کو پور پڑیں گے اور زبر کو جلدی پڑیں گے را زبر را پھر بولیے پھر بولیے اس کے بعد سیدھ کے اوپر زبر کو جلدی پڑیں گے سید زبرسہ پھر بولیے پھر بولیے آپ پہلا تلافظ کیجئے دا دوسرا تیسرا سات پہلا دوسرا تیسرا سات ایک سات دا روسہ ایک سات ایک سات اب دوسرے کھانے میں اگلی رکھئے سب کی اگلی ہونا بتائیے پہلا حرف کیا ہے واو کے اوپر زبر کو واو زبروا پھر بولیے اس کے بعد دال کے اوپر زبر کو دال زبردہ پھر بولیے اس کے بعد عین کے اوپر زبر کو عین زبرہ پھر بولیے عین زبرہ پھر بولیے عین زبرہ اب پہلا تلافظ کیجئے وا دوسرا دا تیسرا پہلا وا دوسرا دا تیسرا ایک سات ودا ودا ایک ساتھ ودا ایک ساتھ ودا عین کا مخرج نمبر دو حلق کے بیچ میں حلق کے بیچ کے جو دو حرف ہیں ان کو دبا کر پڑنا عین اور حا تو اس کو دبا کر پڑھ لیں ودا 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 اس کے بعد والے کھانے میں اگلی رکھئے بتائیں پہلا حرف کیا ہے عین عین کے اوپر زبر کو عین زبرہ عین زبرہ عین کا مخرج نمبر دو عین کا مخرج نمبر دو اور مخرج نمبر دو کے حرب کو دبا کر پڑنا عین زبرہ عین زبرہ اس کے بعد با با کے اوپر زبر زبر کو جلدی پریدے با زبر با زبر پھر بولیے با زبر اس کے بعد دال دال کے اوپر زبر کو جلدی پریدے دال زبر دا زبر دا پھر بولیے دال زبر اب پہلا تغفظ کیجئے دوسرا تیسرا پہلا دوسرا تیسرا ایک سات ایک سات ایک سات اب چوتے کھانے میں اونگلی رکھئے بتائیے پہلا حرف کیا ہے کاف کے اوپر زبر کو کاف زبر کا پھر وہ لئے اس کے بعد سین کے اوپر زبر کو جلدی بڑیں گے سین زبر سا پھر بولیے اس کے بعد با کے اوپر زبر کو پا زبر با پھر بولیے اب پہلا تلفظ کیجئے کار دوسرا تیسرا پہلا دوسرا تیسرا ایک سات ایک سات ایک سات ایک سات آپ دو نمبر لائن میں چلیے پہلا کھانا بتائیے پہلا حرف کیا ہے حمزہ کے نیچے زر زر کو چلدی بڑیں گے حمزہ زر ای حمزہ زر ای پھر وہ لئے حمزہ زر ای اس کے بعد با کے نیچے زر زر کو چلدی بڑیں گے با زر بی با زر بی پھر وہ لئے با زر بی اس کے بعد لام کے نیچے زر زر کو چلدی بڑیں گے لام زر لی لام زر لی پھر بولی لام زر لی پہلا تلافظ کیجئے ای دوسرا بی تیسرا لی پہلا ای دوسرا بی تیسرا لی ایک سات ای بی لی ای بی لی ایک سات ای بی لی اس کے بعد والے کھانے میں ہاتھ رہ کی بتائیے پہلا حرف کیا ہے یہ الٹا تات ہے الٹا تات کے نیچے ایک نقطہ ہے تو بھی با ہے با کے اوپر زبر کو جلدی پڑیں گے با زبر با با زبر با پھر وہ لئے با زبر با پھر وہ لئے با زبر با اس کے بعد خوا خوا کے دیچے زر کو جلدی پڑیں گے خوا زرخی خوا زرخی خوا کا مخرج نمبر تیم یاد رکھیں گے خوا کا مخرج نمبر تیم خوا زرخی خوا زرخی اس کے بعد لام کے اوپر زبر زبر کو ایک ساتھ با خیلہ با خیلہ با خیلہ ایک ساتھ با خیلہ ایک ساتھ با خیلہ اس کے بعد وہ لکھانے میں انگلی رکھی بتائیں پہلا حرم کیا ہے شید شید کے اوپر زبر زبر کو جلدی پڑیں شید زبر شا شید زبر شا پھر وہ لئے شید زبر شا اس کے بعد ہاں کے دیچے زید زید کو جلدی پڑیں اس کو ہلکہ پڑھنا ہاں زید اس کے بعد دال دال کے اوپر زبر کو دال زبرد پھر بھولیے دال زبرد اب پہلا تلافظ کی یہ شا دوسرا تیسرا پہلا شا دوسرا تیسرا اس کے بعد والے کھانے میں ہوں گھلی رکھی بتائیں پہلا حرف کیا ہے اس کے بعد آخر میں یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ اب دسری لائن کے پہلے کھانے میں دیکھئے بتائیں پہلا حرف کیا ہے را را کو کیوں پیش ہے اور پیش کو جدی بنیں گے را پیش رو پھر بھالی اس کے بعد سین کے اوپر پیش کو سین پیش سو پھر بھالی اس کے بعد لام کے اوپر پیش کو لام پیش لو پھر بھالی اب پہلا تلافظ کیجئے رو دوسرا تیسرا پہلا دوسرا ایک سات رسول ایک سات ایک سات اس کے بعد والے کھانے میں اغلی رکھی بتائیں پہلا حرف کیا ہے سین کے اوپر پیش کو سین پیش سو پیر بولی پیر بولی سین پیش سو اس کے بعد تال کے اوپر پیش کو تال پیش دو پیر بولی تال پیش دو اس کے بعد سین کے اوپر پیش کو سین پیش سو پہلا تلافظ کیجئے سو دوسرا دوسرا پہلا دوسرا دوسرا ایک سات سو دوسو ایک سات ایک سات اس کے بعد والے کھانے میں اغلی رکھی بتائیں پہلا حرف کیا ہے فا کے اوپر پیش کو جلدی پڑھیں گے فا پیش فو اس کے بعد قوف کہہ دیتے زرکو جلدی پڑھیں گے قوف زرقی قوف زرقی قوف کو پھول پڑھیں گے مو بھڑھ کے قوف زرقی قوف زرقی پھر بولیے قوف زرقی تیسرا پہلا دوسرا تیسرا دا ایک سات فقیدہ اس کے بعد والے کھانے میں اغلی رکھی بتائیں پہلا حرف کیا ہے قوف قوف کے اوپر فیش کو قوف پیش کو قوف پیش کو تازرتی اوٹی اوٹی لام زبرلا لام زبرلا قوتیلا 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 اس طریقے سے آپ کو ایک ایک سبب کو خوب مش کرنا ہے ایک ایک سبب کو خوب مش کریں گے خوب مش کریں گے خوب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا مش کریں گے انشاءاللہ